بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھا گی رہا ہے کہ سزا کا تصور ہمارے ذہن میں سے بھی ہے کہ بچے کو چھڑی سے ماتا تھپڑ ماتا بس یہ سزا ہے یا اس کو مرگا بنا دینا ہے لیکن ایسا حرکس نہیں ہے بچے پہلے نمبر دیارتی ہے کہ بچے ایک ماسوم ہیں نوملود ہیں اور پھول کی طرح ہیں جو ہی آپ کو مسئلے کی کوشش کریں گے تو یہ مرجا جائیں گے اور مرجایا وہ وہ جو ہے وہ کبھی بھی توناوات درخت نہیں بن سکتا بہت 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 اس طرح بچوں کی عادت ہے کہ جب بچوں کو جسمانی دشدد ذہنی دشدد یا ان کو ٹاپچر کے مناخل سے گزاریں گے تو وہ کبھی بھی اچھا شہری نہیں بن سکے لہٰذا ہمیں اس کوشش میں رہنا چاہیے بہت سید والدین بہت سید اصطاف ٹیچر یا منٹور کی لحاظ سے کہ ہمیں اپنے بچوں کا بہت حد تک خیال رکھنا ہے ان کو بہت ناس و مہم سے پالنا ہے ان کی بہت سی ضروریات کو ہم نے خیال رکھنا ہے ان کے بار بار سواب کا ہم نے جواب دینا ہے ہوتا ہی ہے کہ ایک بچہ اگر اس کو سمجھ نہیں آتی تو وہ اپنے والد سے یا اپنے ٹیچر سے بار بار ایک سوال خوشدہ ہے اکثر وقت والد یا ٹیچر جو ہے وہ جہا جاتے ہیں اسے میں آ جاتے ہیں کہ یہ کہا کس طرح کا بچہ ہے کہ بار بار ہم سے یہ سوالت کر رہا ہے ایسا حقیق نہیں ہے وہ بچہ ہے بچ بانا ذہن ہے اس کا اس نے اس وقت تک مطمئن نہیں ہونا جب اس کا ذہن مطمئن نہیں ہوگا تو لہٰذا ہمیں یہ چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نے بچوں کو اس طرح پروان چلایا ہے جو سمانی جزا کے بارے میں یہ رواج ہے کہ ایک استار یا بہت سے والدہ بھی دیکھے ہیں وہ بچوں کو بہت بوری طرح تشدد کا نسانہ بناتے ہیں اور کیا ہوتا ہے کہ بچے کوئی صلاحیتیں مدوم ہو جاتی ہیں اس کے پروان چڑھنے کی تمام تک چیزیں کیوں ہیں وہ رک جاتی ہیں سٹاپ آجاتا ہے ہم نے صلاحیتیں دھم ہو جاتی ہیں کر پڑھنا بند ہو جاتا ہے اس کا جیسر کھلنا بند ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے جب آپ اس پر تشدد کا رستہ اپناتے ہیں تشدد کا رویہ اس کے ساتھ اپنانا شروع کر دیتے ہیں تو بچہ اللہ اللہ جو ہے وہ ایک مزور ذہن دے کر پروان چڑھے گا جسمانی سزاؤں کے بارے میں آج کل مزور ہے کہ پاکستان میں کافی حد تک اس پر کنٹرول کیا جا چکا ہے لیکن اگر ہم دیکھیں تو جسمانی سزاؤں میں تھپڑھ مارنا بالوں سے کھینچنا چھڑی کے ساتھ پیٹنا اس کو مرگا بنا دینا شاٹ لگانا اور سب سے جو آنکھوں جس سے بچے کی صلاحیتیں بہت ڈسٹرب ہوتی ہیں کہ پبلکلی بچے کو ڈی گریڈ کرنا یعنی کلاس کے سامنے اکھرا کر دینا کہ بھئی اب کھڑے ہو جائیں آپ نے یہ کام کیوں نہیں کیا آپ نے یہ جیسے کیوں نہیں یاد کیا آپ نے یہ کیس طرح میں نے کہا تھا آپ نے یہ عمر کیوں نہیں کیا اور بچے کی تظلیر کا کوئی رستہ بس چیچر ایسے ہوتی ہیں کہ اس کا کوئی رستہ کوئی موقع زائد نہیں کرتے بچے کی تظلیر کا یہ اتہائی خطرناک بات ہے اس خطرناک بات کی ہی وجہ سے مارے بہت سے بچے ہیں وہ سکولوں سے بھاگ جاتے ہیں سکول میں جانے کا ایک دن نہیں چاہتا ہے لیکن استاد کا رویہ دوستانہ نہیں ہوتا استاد کا رویہ ہمیشہ دوستانہ ہونا شایئے صرف friendly environment بچوں کو دے گا تو بچے سکول آنا شروع کریں گے ورنہ بچے بھاگ جاتے ہیں کیونکہ جسمانی صداع ایسی چیز ہے جو یونی صرف تو اس کو بہت بڑا جرم قرار دیا ہے پاکستان میں بھی اس کی کچھ شکوں پر سگنیچر کیے ہیں کہ ہم یہ چیزیں اڈاپٹ کریں گے اپنے سکولوں میں کہ جسمانی تشدد سے پرئیس کیا جائے لیکن بہت جمعوں پر ایسا ہو رہا ہے کہ جہاں پر بچوں کو مرگا بنا دیا جاتا ہے بچوں کو تزیلی کی جاتی ہے بچوں کو کسی اور حوالے سے بھی اس کو سزا دی جاتی ہے بچے کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر جسمانی تشداد کرتا ہے سفر نہیں ہے لیکن اس کا طریقہ کار کیا اڈاپٹ کیا ہوتا ہے بچے کو جس کو سزا دینا مقصود ہو اس کو کلاس سے باہر نکال دیتے ہیں اب سوچئے آپ ایک لیسر میں بچے کو کلاس سے باہر نکال دیں گے تو کیا وہ لیسر اپنے کور پر کر بائے گا ہم نے اپنے سیٹسفیکشن تو کر رہی اپنے ذہن کو تو ہم نے مطمئن کر دیا کہ میں نے بچے کو سزا دی اس کے حومت پر نہ کرنے کی وجہ سے یا اس کے نافرمانے کی وجہ سے لیکن جو اس کا حرف ہوا ہے اس کا ایک پیریٹ ضائع ہو گیا ہے وہ اس کو کیسے پورا کرے گا تھوڑا سا یزوشنی کی بات ہے لہٰذا امید ہے کہ آپ کو بچوں کے ساتھ فرینلی مہار رکھیں دوستانہ مہار رکھیں دوستانہ مہار میں بھی بہت سی سلائن دی جا سکتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ سزاقت سبر مارم جی کی ہے چھڑی سے ہی مارنا ہے بالوں سے کھینچنا ہے کالر سے پکٹے کھینچنا ہے اس کو بازوں پر اوڑنا ہے لہٰذا ان چندوں سے فڑا میں ایڈوائی کرنا پڑے گا پرخش کرنا پڑے گا تاکہ ہم بھی دنیا کے ساتھ ایک اچھی قوم کی تشکیف دے سکیں ایک اچھی قوم کی تشکیف کر سکیں لہٰذا آپ سے دخواست ہے بچوں کو دوستانہ مہار دیں والدین سے دخواست ہے کہ وہ بچوں کو فرینلی مہار دیں دوست رکھیں بچوں کو نہ بچوں کو بچوں نہ سمجھیں اگر دوست سمجھیں دوست سمجھیں گے تو وہ ایک اچھے اور کامیاب بزبوت شہری بن سکیں گے اللہ حافظ اپنا سیاہ رکھیں گے تو وہ اگر آپ میں یہ میریو کسند ہے تو وہ دوست رکھیں گے بچوں کو دکھیں گے تاکہ کرس